جی تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اس طرح سے values کو reset کرتے ہیں اب اگر آپ post کو update کر رہے ہیں تو یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے یہاں پہ post کو update کر دی ہے اور یہ والی values یہاں پہ رہنی چاہیے لیکن اگر آپ create post کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں اگر اس کو fill کرتا ہوں fill کر کے یہاں پہ آکے data کو upload کرتا ہوں اس کے اوپر یہاں پہ یہ آگیا ہے اب میں اس کو post کروں گا post ہو جائے گا لیکن یہ data یہاں پہ reset نہیں ہوا اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آنا یہاں پہ create post کے اوپر create post کے controller کے اوپر یہاں پہ آپ نے آکے نیچے جب post create ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے دینا ہے this reset اب reset آپ نے لگ دیا تو کیا ہوگا کہ یہ reset ہو جائے گا لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑا problem ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں refresh کرتا ہوں refresh کر کے اس کو دوبارہ refill کرتے ہیں اور یہاں سے آکے کوئی اور image select کرتے ہیں اس کو select کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے post کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ image بھی reset ہو گیا title بھی reset ہو گیا content reset ہو گیا لیکن image والا یہاں پہ یہ نیچے نہیں ہوتا لیکن ہے کہ variable اس کا empty ہو گیا بس یہاں پہ یہ show نہیں ہوتا یہاں پہ show نہیں ہوتا کہ یہ reset ہوئے باقی یہ ہے کہ اگر آپ کا یہاں پہ جو مثال کے طور پہ آپ update کریں آپ نے slug لی ہے کوئی یہاں پہ ہم update کر رہے تھے update کرتے ہوئی ہم نے slug لی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی reset ہو جاتا automatically تو اس کو بچانے کا طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ limited چیزیں reset کریں یعنی کہ limited properties تو اس کو کرنے کا طریقہ ہے کہ یہاں پہ میں pass کر دیتا ہوں title ٹھیک ہے اب اس کو آکر test کرتے ہیں ایک دفعہ create post پہ آنگے create post پہ آکر fill کریں گے fill کرنے کے بعد میں اس کو post کرتا ہوں یہ دیکھیں صرف title reset ہوئے content وہی کا وہی رہا ہے اور post create ہو گیا اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ آکر content pass کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ image کو pass کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ تینوں یعنی کہ صرف یہ تین reset ہوں گے باقی reset نہیں ہوں گے تو اسے کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے slug کا problem آ رہا ہے جتنی بھی properties یہاں پہ آپ نے اوپر pass کی ہوتی ہیں یہ ساری reset ہو جاتی ہیں بے شکی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کو reset کریں مثال کے طور پر آپ کے یہاں پہ variable کے ساتھ post pass ہوا تھا جو ہم نے یہاں پہ جو update post کے اندر کیا تھا یہاں پہ update post میں ہم نے یہ post کا variable ہے تو یہ بھی reset ہو جائے گا تو اسے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ آکی یہ reset کے اندر یہ والی value اسپاس کر دیں جو کہ reset ہوگی یہ تھوڑی سی ہیں یہاں پہ title content image same ہے باقی post یہیں کہیں رہے گا باقی سارا جب وہ reset ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ common practice ہے جیسا variable کو یا properties کو reset کرتے ہیں